اسلام علیکم دوستو آج کا یہ ویڈیو محمد بن قاسم کی زندگی کے اوپر ہے دوستو مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا محمد بن قاسم بھی ان چل لوگوں میں سے ایک ہے دوستو کسی کے ذہنوں گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ایک نوجوان لڑکا اتنے بڑے کام کر جائے گا کہ جو بڑے سے بڑے حکمران بھی نہ کر پائے دوستو محمد بن قاسم عرب کے علاقہ طائف میں پیدا ہوئے یہ اپنے چچا محمد بن یوسف کے بہت قریب تھے ان کے فیصلے اور محارت نے بہت سے افسران کو پیچھے چھوڑ دیا تھا یہ وقت کے حکمران حجاج بن یوسف کے بھی قریبی رشتہ دار تھے نوجوان محمد بن قاسم کی محارت کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے ان کو فارس میں گورنر منتحب کر دیا محمد بن قاسم نے اس علاقے میں ایک بہت بڑی بغاوت کو پی کچلا وہاں ایک مقبول روایت تھی کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے دماد ہے دوستو محمد بن قاسم نے سترہ سال کے عمر میں سندھ اور پنجاب کے علاقے فتح کیے جو ابھی مجودہ پاکستان کے علاقوں میں شما رہتے ہیں سندھ اور پنجاب کی فتوحات کے بعد جنوبی ایشیا میں اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا اسی وجہ سے سندھ کو باب اسلام بھی کہا جاتا ہے دوستو نیول کی بندرگاہ پہ مسلمان کافلے کو ہندو کزاکوں نے لوٹ لیا اور مسلمان بچوں کو ان کی ماؤں سمیت کرتا کر لیا جب اس واقعے کا پتہ حجاج بن یوسف کو چلا تو اس نے راجت تاہیر سے سفارش کی کہ وہ مسلمان قیدیوں کو رہا کرے لوٹا ہوا مال واپس تھے اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سزا دلائے جائے لیکن راجت داہیر کا جواب آیا کہ اس کا بحری کزاکوں کے اوپر حکمران نہیں چلتی حجاج بن یوسف کو دوستو جب یہ جواب ملا تو اس نے سندھ پر حملہ کرنے کا ارادہ بنائی دوستو راجت داہیر اس وقت جو کہ بحری کزاکوں کی سرپرستی کر رہا تھا اس کی یہ گیر منصفانہ پالیسیوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ گیا دوستو جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو راجہ داہیر اس وقت سندھ کے دارالحکمت علور نے مجودہ یعنی کے نواب شاہ میں سمت تھا دوستو یہ دیبل سے تقیب ہیں پانچ سو کلومیٹر کے فاصل پر مجود ہے اس وقت گورنر راجتہ ادھر اس وجہ سے کچھ برامن سپائی بھی تھے اور کچھ راجبوت بھی ادھر مجود تھے دوستو محمد بن قاسم نے دیبل کا محاصرہ کچھ دن رکھا اس کے بعد ایک جسوس کی مدل سے ایک مندر پر حملہ کرنے کا رستہ مل گیا محمد بن قاسم نے مندر پر حملہ کیا اور وہاں پہ مجود لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو کہ اسلامی قانون کے این مطابق ہے جانگ میں فتح کے بعد محمد بن قاسم نے چار ہزار کے قریب فلیٹ مسلمانوں کو بنا کے دیئے تاکہ وہ اس شہر میں رہ سکے محمد بن قاسم کی یہ فتح تاریخ میں اس نحری حروف سے لکھی جاتی ہے عرور کے مقام پر محمد بن قاسم کا سامنام راجدہر کی فوج ہر جٹو سے ہو گیا اس جنگ میں راجدہر مارا گیا اور محمد بن قاسم نے سندھ کی بال دور سے سنبھال لی دوستو محمد بن قاسم سات سو بارہ عیسوی میں دول میں دخل ہوئے ان کی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے دول پر قبضہ کر لیا انہوں نے اپنے فتحات کو مزید کامیابیاں دی اور مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ان علاقوں میں برہان آباد، اللور، ملتان اور کچھات بھی شامل ہیں دوستو ملتان کی فتح کے بعد انہوں نے اپنے مزید کوششوں کو براتے ہوئے انہوں نے چاہا کہ وہ کشمیر کی اس رہتوں پر جا بیٹھیں لیکن ان کی برطرہ فریق کے باعث وہ آگے نہ بار سکیں فتح کے بعد انہوں نے ایک معاون پلیسی احتیار کی ان کے مذہبی اور ثقافتی طریقوں میں گیر مداخلت کے بدلے میں مقامیوں کی طرف سے مسلم حکمرانوں کو قبول کرنے کی درہاست کی انہوں نے مضبوط ٹیکس نظام کے ساتھ عمد قائم کیا واپسی میں انہوں نے مقامیوں کے لیے زندگی اور جائدات کی حفاظت کی زمانت فراہم کی حجاج سات سو چودہ میں مار گیا جب ولی بن عبد المالک کی وفات ہوئی تو اس کے چھوٹے بھائی سلمان نے حلف اٹھا لیا وہ حجاج کے ہاندان کے خوفناک دشمن تھے انہوں نے سن سے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا جو ایک چنر کے فرض کے احکامات کا احترام کرتے ہوئے واپس آ گئے جب وہ واپس آئے تو اسے اٹھارہ جلائے سات سو پندرہ کی عمر میں پیس سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا دوستو یہ تھی محمد بن قاسم کی زندگی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیے اور ہمیں بتائیں کہ محمد بن قاسم کی زندگی کے بارے میں آپ مزید کیا جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو اس کے اوپر بھی ادھر بھی آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ